بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ریسپی ہے ٹکیاں لوگ کوکونٹ کے ساتھ بھی بناتے ہیں اور اس کے اندر تل بھی ایڈ کرتے ہیں تو میں آپ کو سمپل سے کھا رہی ہوں آج اور بہت ایزی ریسپی ہے اس کے لیے چند ایک چیزیں چاہیے ہوں گی اس میں سب سے پہلے تو میں لے رہی ہوں میدہ میدہ لوں گی میں دو کپ یہ دو کپ ہو گیا میدہ میدے کے اندر آپ مکس کریں گے ہاف ٹی سپون الائچی پاوڈر دو ٹی بل سپون آپ اس کے اندر ڈالیں گے باریک والی سوجی سیمولینہ ایک دو یہ سیمولینہ چلی ہے اس کے اندر آپ مکس کریں گے آپ مکس کریں گے آپ مکس کریں گے یہ نیم گرم دودھ ہے ٹھنڈا دودھ آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے یہ میں نے ملک ٹی لیا ہے اس کو تھوڑا سا گرم کیا اور یہ ہے آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ یہ ڈال دیا ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اور دوسرا یہ کہ میں اس کے اندر شگر اٹ کرنے لگی ہوں شگر آپ اس کے اندر اٹ کریں گے 1 کپ شگر آپ نے ڈال دی اس کے اندر اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا شگر اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو چکی ہے بالکل حل ہو گئی ہے اس کے اندر شگر اور میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں گی دیسی گی 1 ٹیبل سپون چاہیں تو یہ گھی دودھ کے اندر چینی کے مکچر کے اندر آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں میں اس کے اندر اس طرح سے ڈالوں گی اب میں ان سب چیزوں کو کر لیتی ہوں مکس اچھی طرح مکس اچھ مکس اچھ مکس اچھ مکس اچھ اس سپنڈ آس آس شوگر اب یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اب اس کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کی اچھی سی ڈو آپ نے تیار کر لینی ہے دودھ اگر آپ نے گرم کیا ہوگا تو یہ بڑی اچھی طرح سے اس کے اندر شوگر تو مکس ہو جائے گی اور اس کی ڈو بھی بڑی اچھی تیار ہوگی اس کو اپنے دم نہیں ڈال دینا جتنا جتنا آپ کو ریکوائر ہوگا اتنا اپنے ملک اس کے اندر آٹ کرتے جانے تو اس کی ڈو تیار کر لیتے ہیں میں اس کو اچھی طرح سے گوند کے اس کی اس طرح سے ڈو تیار کر لی ہے یہ نہ بہت زیادہ سخت ہے اور نہ ہی بہت زیادہ نرم ہے یہ بلکل نورمل میں اس کی ڈو نہیں ہے اس کو میں رکھوں گے تقریباً تیس منٹ کے لیے دیکھیں ٹکلی میں اس کو کور کر کر دوں گی اور اس کے بعد ہم اس کی ٹکیاں بنائیں گے جس طرح سے روٹی کو بیلتے ہیں اسی طرح سے ہم اس کی روٹی بیلیں گے اور اس کے بعد ہم شیپ دے دیں گے اس کو ہم ہلکا سا فرائے کریں گے بلکل لو فلیم پہ تو ابھی میں اس کو رکھنے لگی ہوں کور کر کے 30 منٹس ڈو کو رکھے ہوئے مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا تو اب میں نے اس کو اسی طرح سے جس طرح ہم روٹی کو بیلتے ہیں اسی طرح سے میں نے اس کو بیل لیا ہے اور اس کو میں نے اتنا موٹا رکھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا موٹا میں نے اس کو رکھا ہے اس سے پتہ نہیں اس کو رکھنا اور اس کے بعد میں اس کو شیپ دے دیتی ہوں کسی بھی گلاس سے یا کوئی کٹر سپیشل آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ اس کو شیپ دے دیں راؤن میں کیونکہ یہ سمپل اور کوئی شکل میں نہیں بنائی جاتی ہیں یہ راؤن بنائی جاتی ہیں تو میں اس کو گلاس کی مدد سے جو ہے میں اس کو شیپ دے دوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو فرائے کریں گے تو آگے آپ کو دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں میں اس طرح سے اس کو اتنے سائز میں اتنی موٹی نہ زیادہ پتلی نہ زیادہ موٹی یہ میں نے ٹکیاں کٹ کے یہاں پر رکھی ہیں میں نے گلاس کی مدد سے کٹنے کی کوشش کی اس کا سائز مجھے بڑا لگ رہا تھا اور مجھے بہت بڑے سائز کی نہیں چاہیتی تو میں نے کپ کا استعمال کیا تو کپ سے میں نے اس کو اس طرح سے کٹا اور یہ بڑی زبدست شیپ میں جو ہے نورمل سائز میں مجھے یہ ٹکیاں جو ہے تیار میں نے کر لی ہیں اب باقی بھی ٹکیاں میں اسی طرح سے کٹ کے تیار کر لیتی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو فرائے کرتے ہیں دوسری طرف میں نے کڑائی میں تیل اور بلکل لو فلیم بے اس کو رکھا ہے ایک ہے آپ نے اس کو بلکل لو فلیم پے پھو کرنا ہے اور آپ نے اس بلکل بھی تیز آنچ پے نہیں پکانا نہیں تو یہ اپر سے پک جائیں گی اور جس سے کچھی رہ جائیں گی کیا دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو ہلکا سا کلر دینا ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا دونوں سائٹ سے اتنا ہی کلر دینا ہے اسی طرح سے ہم باقی کی بھی ٹکیاں اسی طرح سے فرائے کر لیں ٹکیاں میں نے ساری کی ساری فرائے کر کے یہاں پہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ میں نے اس کو بلکل لو فلیم پہ کک کیا ہے اور یہ بہت تیزہ بدست اور بڑی اچھی تیار ہوئی ہے آپ سیم اسی ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا دو کپ میدے کے اندر آپ نے ایک کپ چینی لینی ہے اور جو میں نے ریسیپی آپ کو بتائی وہ آپ نے فالو کرنی ہے دودھ کو آپ نے گرم ہی استعمال کرنا ہے ہلکا نیم گرم ہونا چاہیے اور دودھ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے نہیں تو وہ چینی ہے وہ اس کے اندر اچھی طرح سے مکس نہیں ہوگی تو یہ رہی آپ کے سامنے اس ریسیپی کا ریزلٹ تو انشاءاللہ آپ کی بھی ریسیپی بہت اچھی تیار ہوگی اور ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ کو کوئی question ہے کوئی چیز پوچھ نہیں ہے کوئی چیز اس میں سمجھ نہیں آئی ہے یا ویسے آپ کی کوئی فرمائش ہے تو آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں اور میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کی جو ریسیپی آپ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں میں آپ کو سکھا سکا ہوں تو اپکا ریسیپی آپ کو جگے ہوگی اور آپ Will Cash Student